موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز انڈیا کی کووٹ کیس پانچ لاکھ موتیں سولہ ہزار آخری ایک لاکھ کیس صرف چھ دنوں میں پائے گئے ہندوستان کی کووٹ صورتحال دوسرے ملکوں سے بہتر وزیراعظم نے کیا دعوی راہل گاندی نے کہا موڈی نے ہتھیار ڈال دیے تلنگانہ میں ریکارڈ کرونا کیس ہیدر آباد میں بے چینی بڑھی آندھر پردیش میں کووٹ مریض کی لاش کو مشین سے شمشانگار پہنچایا گیا امریکہ میں کووٹ نائنٹین کے ریکارڈ اکتالیس ہزار نئے کیس بارز بند کر دیے گئے ٹرمپ کے رسپونس پر پھر اٹھی انگلیاں یورپی یونین نے امریکی ٹورسٹوں پر لگائی پابندی سپین میں کووڈ ہیروز کی تاریف میں آسمان روشن کر دیا گیا مایکروسوفٹ نے تمام سٹورس بند کرنے کا کیا فیصلہ ریٹیل آپریشنز اب آن لائن ہوں گے ایجپٹ میں کرونا کیسوں میں اضافے کے باوجود پابندیاں نرم مسجدیں ہی ہوتیلز جیمز کھول دیے گئے چائنہ کے ساتھ تیناؤں کے بیچ ہندوستان نے لدداخ میں ائر ڈیفنس میزائل سسٹمز تیناث کر دیے ٹڈوں کی دہشت دہلی پہنچ گئی پائلٹ سے کہا گیا ہوشیار رہیں ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات کووڈ کی ہندوستان میں کووڈ نائنٹین کے کیسوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کووڈ نائنٹین کے اٹھارہ ہزار پانچ سو باون نئے کیس سامنے آئے ہیں ورلڈ اومیٹر ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کی کیسز پانچ لاکھ پندرہ ہزار ہو گئی ہیں اور موتیں سولہ ہزار کو چھو گئی ہیں پچھلے ایک لاکھ کیس ملک میں صرف چھ دنوں میں ریکارڈ کیے گئے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں تین سو چراسی لوگوں کی جانے گئیں ہندوستان میں پہلے ایک لاکھ کیس ایک سو چالیس دنوں کے قریب ریکارڈ کیے گئے تھے جبکہ صرف انچالیس دنوں میں کوویڈ معاملات پانچ لاکھ ہو گئے ہیں ملک میں مسلسل چوتھے دن پندرہ ہزار سے زیادہ کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے انڈیا میں سرگرم کیس اب ایک لاکھ ستانوے ہزار ہیں اور اب تک دو لاکھ شیانوے ہزار لوگ علاج کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں انڈین کاؤنسل اف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ اب تک اسی لاکھ سیمپلز کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جمعہ کو دو لاکھ بیس ہزار سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی یہ وبا شروع ہونے کے بعد سے ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے پیشلے چوبیس گھنٹوں میں مہاراستر میں ایک سوپے چھتر دہلی میں ترسٹ اور ٹیملناڈ میں چھالیس جانے گئی ہیں مہاراستر ملک کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاستے جہاں سات ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہندوستان کے سب سے زیادہ کیسز بھی مہاراستر میں پائے گئے ہیں جن کی تعداد ایک لاکھ ترپن ہزار ہے وزیراعظم ناریندر موڈی نے کہا کہ کرونا سپاہیوں کی مدد سے ہندوستان کووڈ نائنٹین سے مضبوطی سے لڑ رہا ہے ایک پروگرام سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ اس سال کے شروع میں بعض لوگوں نے اندازے لگائے تھے کہ انڈیا میں کرونا وائرس کا اثر بہت سخت ہوگا موڈی نے دعویٰ کیا کہ لاکڈاؤن اور حکومت کے دوسرے فیصلوں اور عوام کی مدد سے لڑائی کی وجہ سے ہندوستان کی پوزیشن کئی دوسرے ملکوں سے بہتر ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کا ریکاوری ریٹ بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ عوام کو اب اور زیادہ احتیاط سے رہنا چاہیے موڈی نے کہا کہ ماسک پہنا سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنا حجوم والے مقامات پر نہ جانا ابھی اہمیت رکھتے ہیں موڈی نے کہا کہ دنیا عالمی وبا کے خلاف ایک مضبوط لڑائی لڑ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین نہ صرف ایک جسمانی بیماری ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے بلکہ یہ ہمارے غیر صحت مند لائف سٹائل کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے موڈی نے کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں حکومت نے ہندوستان کی ایکنومی کو بہتر بنانے کی مسئلے پر توجہ دی ہے حکومت نے کرونا وائرس کے عوصت اور سخت کیسوں میں ایک دوہ ڈیکسا منسون استعمال کرنے کی اجازت دی ہے انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کی کیسز پانچ لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ابھی ملک میں وائرس اپنی انتہا کو پہنچنا باقی ہے ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین وائرس انتہا کو پہنچنے کے لیے ابھی کئی ہفتے دور ہیں انہوں نے یہ بھی وارننگ دی کہ جولائی کے ختم تک انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کی کیسز دس لاکھ سے زیادہ ہو جائیں گے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی ریاستوں میں نئے لاکڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے جب سے لاکڈاؤن برخواست کیا گیا اور پابندیاں ہٹائی گئی ہیں ملک میں کرونا وائرس کی کیسز بہت بڑھ گئے ہیں خاص طور پر زیادہ آبادیوں والے شہر بہت متاثر ہو رہے ہیں ہندوستان کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے کانگرس لیڈر راہل گاندی نے ایک بار پھر کرونا وائرس مسئلے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس اس وبا کو شکست دینے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اور وزیراعظم نریندر موڈی نے ہتیار ڈال دیئے ہیں راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ کوویڈ نائنٹین ملک کے نئے حصوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وزیراعظم خاموش ہیں وبا سے لڑائی سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں مرکزی وزیر داخل آمیت شاہر دیلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے دیلی کے نئے کوویڈ سنٹر کا دورہ کیا جسے دنیا کا سب سے بڑا کوویڈ کیئر سنٹر قرار دیا جا رہا ہے جمعہ کو اس سنٹر نے کام کرنا شروع کیا تھا اس سنٹر میں دو ہزار بیٹس ہیں تلنگانہ میں کرونا وائرس کی کیسز تیرہ ہزار کے قریب ہو چکے ہیں پچھلے کئی دنوں سے روزانہ تقریباً ایک ہزار کیس سامنے آ رہے ہیں ریاست میں کوویڈ نائنٹین سے اب تک کم سے کم دو ست چالیس لوگوں کی جان گئی ہے ہیدر آباد تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر ہے ریاست کے زیادہ تر کیسز ہیدر آباد میں ریکارڈ کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے شہر کی کئی بازاروں میں بیوپاریوں نے خود سے دکانے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسے اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے پھر سے لوگ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے آندر پردیش میں کرونا وائرس کے ایک مریض کی لاش کو شمشان گھار پہنچانے کیلئے ایک کنسٹرکشن مشین کا استعمال کیا گیا ہے اس واقعے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہے چیف منسل جگن موہنڈریڈی نے اس واقعے کی مضمت کی اور سخت کاراوائی کا حکم دیا اس سلسلے میں دو عہدداروں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے بتایا گیا کہ بلدیہ کا ایک سابق ملازم گھر گھر ہیلتھ سروے کے دوران کوویڈ پوزیٹف پایا گیا اور سریقہ کولمزلے کے پلاسہ ٹاؤن میں اس کے گھر پر اس کی موت ہوئی بتایا گیا کہ مٹی ہٹانے کے لئے استعمال کیے جانے والے جی سی وی مشین کے ذریعے اس کی لاش کو گھر سے شمشان گھار پہنچایا گیا چیف منسل جگن نے اسے غیر انسانی حرکت قرار دیا اب دیکھتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی عالمی صورتحال کیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے ایک تالیس ہزار کے قریب نئے کیس سامنے آئے ہیں جو اب تک کا ریکارڈ ہے عدداروں نے بتایا کہ جمعی کم سے کم چالیس ہزار آٹھ سو ستتر نئے کیس درج کیے گئے ہیں امریکہ کے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر آنٹھونی فالس نے کہا کہ ملک کو ایک سنگین مسئلے کا سلام نہ ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ دوسروں کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد ایک بار پھر صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی کوویڈ رسپونس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں لیکن نائب صدر مائک پینس نے کرونا وائرس ٹاس فورس کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے امریکہ میں وائرس کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا ایک سروے کے مطابق کرونا وائرس بہران کی وجہ سے ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے اور نومبر کے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے امریکہ کے ہیلت ایکسپورٹس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کے مطابق فوری کاراوائے کی جائے دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز ایک کروڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں ورلڈ اومیٹر ویب سائٹ کے مطابق اب تک پوری دنیا میں 99,32,000 سے زیادہ لوگ کوویڈ پوزیٹف آئے گئے ہیں جبکہ کوویڈ موتیں پانچ لاکھ کے قریب ہو گئی ہیں امریکہ میں پھر کوویڈ نائنٹین کے کیسزوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے جہاں اب تک 26 لاکھ سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 1 لاکھ 28,000 لوگوں کی جانے گئی ہیں برازیل 13 لاکھ کیسزوں کے ساتھ دوسرے اور ریشیہ 6 لاکھ 28,000 کیسزوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے امریکہ کے نائب صدر مائک پنس نے کہا ہے کہ امریکہ کی سولہ ریاستوں میں کوویڈ کیسزوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے انڈونیشیا میں 14,000 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے ایجپ میں کرونا وارس کے کیسزوں میں اضافہ کے باوجود پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں ہوتیلز، ریسٹورنٹس، کلپز، جیمز اور ٹھیٹرز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عہدداروں نے مسجدوں اور چرچز کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور رات کا کرفی برخواست کر دیا ہے ایجپ کی عبدالفتیل سی سی حکومت وائرس سے بری طرح متاثر و معیشت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے انٹرناشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے ایجپ کو مزید پانچ اشارہ دو بلین ڈالر کا قرض دیا ہے جو پہلے جاری دو اشارہ آٹھ بلین ڈالر کے علاوہ ہے ایجپ میں تریسٹھ ہزار کے قریب کوویڈ انفیکشنز پائے گئے ہیں اور دو ہزار چھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے برطانیہ میں مسافروں کے لیے کورنٹین کی شرطی نرم کی گئی ہے چیک ریپبلک میں کرونا وائرس کی کیس پھر سے بڑھ گئے ہیں آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں اہددار کرونا وائرس کی کیسوں میں اضافہ سے پریشان ہیں ہفتے کو اکتالیس نئے کیس سامنے آئے وکٹوریا آبادی کے لحاظ سے آسٹریلیا کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں مسلسل گیارویں دن دو ہنسوں میں کیس ریکارڈ کیے گئے دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دو بارہ حاضر ہوں گے تو امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فراست اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلتسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈلائنز ایک برٹھے دیں انڈیا کی کوویٹ کیس پانچ لاکھ موتیں سولہ ہزار آخری ایک لاکھ کیس صرف چھے دنوں میں پائے گئے ہندوستان کی کوویٹ صورتحال دوسرے ملکوں سے بہتر وزیر آزم نے کیا دعویٰ راہل گاندی نے کہا موڈی نے ہتھیار ڈال دیئے تلنگانہ میں ریکارڈ کرونا کیس ہیدر آباد میں بیچینی بڑھی آندھر پردیش میں کوویٹ مریض کی لاش کو مشین سے شمشانگار پہنچایا گیا امریکہ میں کوویٹ نائنٹین کے ریکارڈ اکٹالیس ہزار نئے کیس بارز بند کر دیئے گئے ٹرمپ کے رسپونس پر پھر اٹھی انگلیاں یورپی یونین نے امریکی ٹورسٹوں پر لگائی پابندی سپین میں کوویٹ ہیروز کی تاریف میں آسمان روشن کر دیا گیا مایکروسوفٹ نے تمام سٹورس بند کرنے کا کیا فیصلہ ریٹیل آپریشنز اب آن لائن ہوں گے ایجپٹ میں کرونا کیسوں میں اضافے کے باوجود پابندیاں نرم مسجدیں ہی ہوتیلز جیمز کھول دیئے گئے چائنہ کے ساتھ تیناؤں کے بیچ ہندوستان نے لڈاکھ میں ائر ڈیفنس میزائل سسٹمز تینات کر دیئے ٹڈوں کی دہشت دہلی پہنچ گئی پائلٹ سے کہا گیا ہوشیار رہیں مائیکروسوفٹ کمپنی نے کہا ہے کہ وہ اپنی تمام سٹورس بند کر دی گئی اور تمام ریٹیل آپریشنز اب آن لائن ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی فیصل سے زیادہ مائیکروسوفٹ سٹورس پوری طرح بند ہو جائیں گی کرونا وارث کی وبا کے مدنظر کمپنی نے اپنا نیا اپروچ اختیار کیا ہے صرف چار مقامات پر سٹورس کھولے رہیں گی جن میں نیو یارک لندن اور سیڈنی شامل ہے اندیشہ کے اس فیصلے سے کئی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں چائنہ اور ساؤتھ کوریا میں دو ہنسوں میں نئے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں دارالکمت بیجنگ میں اکیس اور سول میں اکاون نئے کیس پائے گئے ہیں ایک اہم فٹبال ٹارنمنٹ جیتنے پر لیورپول کلپ کے فینس کا سڑکوں پر جشن جاری ہے جس کی وجہ سے اہددار پریشان ہیں اہدداروں نے فینس سے اپیل کیا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں مسلسل دوسری رات فٹبال فینس سڑکوں پر جمع ہوئے اور جشن منایا پولیس نے لیورپول سٹی سنٹر میں نظم بحال کرنے کے لیے ایک حکم جاری کیا ہے انٹرناشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے میانمار کو تین سو پینس سٹھ ملین ڈالر کی ایمرجنسی فنڈنگ منظور کی ہے سپین کے شہر میڈرگ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی یاد میں ڈرونز کے ذریعے آسمان روشن کیا گیا اس آپریشن میں چھالیس ڈرونز کا استعمال کیا گیا اس موقع پر ہیلتھ ورکرز کو بھی اعزاز پیش کیا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا ایل ایڈیز اور ڈرونز کے ذریعے آسمان پر ہوپ اور ہیروز لکھا گیا کولمبیا کی صدر نے وارننگ دیئے کہ وینیزویلہ ایک ہیلتھ ٹائم بام ہے انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک سے آنے والی خبریں پریشان کرنے والی ہے وینیزویلہ کی حکومت نے سرکاری طور پر چار ہزار چھے سو کیسوں اور انچالیس موتوں کی تصدیق کی ہے دوسطرف کولمبیا میں سرکاری کیسز اسی ہزار چھے سو اور موتیں دو ہزار چھے سو ریکارڈ کی گئی ہیں یورپی یونین نے امریکہ رشیہ اور برزیل سے آنے والے ٹورسٹوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا یورپ کے کئی ملکوں نے جولائی کی پہلی تاریخ سے اپنی سرہ دن ٹورسٹوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا لیکن ان ملکوں پر پابندی ہوگی یورپی ملکوں کی ایک میٹنگ جمعے کو ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ارجنٹائن کے دار حکمت بیونسائرس میں لاکڈاؤن سخت کر دیا گیا ہے شہر میں کوویڈ نائنٹین کیسوں میں اضافہ کے مدد نظر یہ فیصلہ کیا گیا امریکہ کی کئی ریاستوں میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ٹیکسس میں تمام بارز بند کر دیئے گئے فلوریڈا میں بھی ایسا ہی حکم جاری کیا گیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس کی کرونا وارس ٹاس فورس کی بریفنگ میں حصہ نہیں لیا سعودی عرب میں ایک ہزار پانسو نئے کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اب تک سعودی عرب کے کرونا وارس کیسز ایک لاکھ پچھتر ہزار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار چار سو پچھتر لوگوں کی جان گئی ہیں سعودی عرب میں ایک نرس کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہو گئی جو ال احسا کرنٹین سینٹر میں کام کر رہی تھی اب دیکھتے ہیں کچھ خابریں کرونا سے ہٹ کر چائنہ کے سطح ناؤں کے بیچ ہندوستان لداخ سیکٹر میں ائر ڈیفنس میزائل سسٹم تینات کر دیئے ہیں حکومت نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایل ایسی کے دونوں طرف فوجیں اور ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں ایک اہددار نے بتایا کہ اس سلسلے میں فوج اور ائر فورس کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تینات کیا گیا ہے تاکہ چائنیز فوج کی کسی بھی غلط مہم جوئی سے نمٹا جا سکے سمندر پار کے ریگستانوں سے آنے والے ٹڈوں کی دہشت اب دہلی پہنچ گئی ہے بتایا گیا کہ گرگاؤں کی طرف سے ٹڈوں کے دل دہلی کے کئی علاقوں میں گھس پڑے ان ٹڈوں کو کئی کھیتوں اور بستیوں میں دیکھا گیا ڈیلی کے وزیر موحلیات گوپال راہ نے اہدداروں سے کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں محکومہ زیرات سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام زلہ مجسٹریٹس اور سب ڈیویجنل مجسٹریٹس کو ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کریں اس دور نیو ڈیلی ائرپورٹ کے قریب ہی ٹڈوں کے دل دیکھے گئے پائلٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط سے رہیں اس سے پہلے راجستان پنجاب ہریانہ مدھی پردیش اور مہاراستر میں ہزاروں ٹڈی دل زبردست تباہی مچا چکے ہیں کئی برسوں میں ہندوستان میں یہ ٹڈوں کا سب سے بڑا حملہ ہے ایجیپ ایتھوپیا اور سودان نے دو ہفتوں کے اندر دریائے نیل پر ڈیم کے سلسلے میں سمجھو تا کرنے سے اتفاق کیا ہے ایفریکن یونین کے ایک آن لائن سمیٹ کے بعد ایتھوپیا نے یہ اعلان کیا اس سلسلے میں کئی دنوں سے بات چیت ہو رہی تھی یہ ان ملکوں کے بیچ کئی دوہوں پرانا مسئلہ ہے ایجیپ اور سودان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونین سیکیوٹی کانسل سے خواہش کی تھی کہ وہ دخل اندازی کرے رہے پاکستان کی انٹی کرپشن ایجنسی نیاب نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور تین دوسروں کے خلاف ایک نیا کیس درج کیا اس معاملے کا تعلق چونتیس سال پہلے پنجاب صوبے میں غیر قانونی طور پر زمین کے الارٹمنٹ سے ہے نواز شریف فی الحال علاج کے لیے لندن میں ہیں انہیں کرپشن کے ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں زمانت دی گئی تھی ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اکیس میں دن اضافہ کیا گیا ہفتے کو پیٹرول کی قیمت میں پچیس پیسے اور ڈیزل میں اکیس پیسے کا اضافہ کیا گیا تین ہفتوں میں پیٹرول میں نو روپے بارہ پیسے اور ڈیزل میں گیارہ روپے ایک پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے اور اپوزشن پارٹی اور عوام کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا گیا ہے پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس بھاری اضافے کے ساتھ پاکستان میں فیول کی قیمتیں سو روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئیں اغبار ڈان نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے کا اضافہ کیا گیا جبکہ ڈیزل میں اکیس روپے بڑھائے گئے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں انڈیا کی کووٹ کیس پانچ لاکھ موتیں سولہ ہزار آخری ایک لاکھ کیس صرف چھ دنوں میں پائے گئے ہندوستان کی کووٹ صورتحال دوسرے ملکوں سے بہتر وزیراعظم نے کیا دعویٰ راہل گاندی نے کہا موڈی نے ہتھیار ڈال دیئے تلنگانہ میں ریکارڈ کرونا کیس ہیدر آباد میں بیچینی بڑھی آندھر پردیش میں کووٹ مریض کی لاش کو مشین سے شمشانگار پہنچایا گیا امریکہ میں کووڈ نائنٹین کے ریکارڈ اکتالیس ہزار نئے کیس بارز بند کر دیئے گئے ٹرمپ کے رسپونس پر پھر اٹھی انگلیاں یورپی یونین نے امریکی ٹورسٹوں پر لگائی پابندی سپین میں کووڈ ہیروز کی تاریف میں آسمان روشن کر دیا گیا میکروسوفٹ نے تمام سٹورس بند کرنے کا کیا فیصلہ ریٹیل آپریشنز اب آن لائن ہوں گے ایجپٹ میں کورونا کیسوں میں اضافے کے باوجود پابندیاں نرم مسجدیں ہی ہوتیلز جیمز کھول دیئے گئے چائنہ کے ساتھ تیناؤ کے بیچ ہندوستان نے لڈاکھ میں ائر ڈیفنس میزائل سسٹمز تینات کر دیئے ٹڈوں کی دہشت دہلی پہنچ گئی پائلٹ سے کہا گیا ہوشیار رہیں یہ تھی آج کی خبریں آپ شایدی اللہ افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی